زبان کے بہت سے بیجا استعمالات ہیں زبان کے غلط استعمالات میں سے ایک بد اخلاقی بترین خلق بترین صفت کہ انسان کی زبان پر گالی گلو جائے گالیاں بکنے لگے یہ ایک بدترین صفت بدترین اخلاق ہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو ہم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے گالی گلو جو کرنے کو فسق و فجور کا نام دیا ہے بے دینی کہا ہے گناہ کا کام کردانا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے گالیاں نہ بکے بلکہ اپنی زبان کو پاک و صاف رکھے بلکہ ایک مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہو اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو اللہ کا نام ہو لینے والا بنے یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے متعلق آتا کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہمیشہ ہوا کرتا تھا چاہے گالی گلوج کسی مسلمان کو کوئی بندہ دے کسی کافر کو دے کسی مخلوق کو دے یا کسی کو بھی ہو زبان پر گالی گلوج کا آنا یہ انسان کے فاسق و فاضر ہونے کی نشانی ہے موسیقی